اسلام علیکم ناظرین چوبزول میں خوش آمدید نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے میل اور فی میل کے لیے ایف آئی اے میں جو فیزیکل ٹیسٹ ہونے والے ہیں آپ لوگ کے علم میں ہوگا کہ ایف آئی اے کی جو فیزیکل ٹیسٹ ہیں وہ امید ہے کہ اگست کے آخری ہفتے سے سٹارٹ ہو جائیں ایف آئی اے والوں نے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ وہ اگست کے جو آخری ہفتے ہیں اس سے ٹیسٹ سٹارٹ ہوں گے ستمبر تک یہ چلیں گے اور آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو میسیجز بھی آنا سٹارٹ ہو گئے ہوں گے تو جن لوگوں کو میسیجز وغیرہ نہیں آئے ان کو بھی میسیجز آ جائیں گے کیونکہ کافی زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا وہ ہے تو ابھی ٹائم لگے گا آپ لوگوں کو میسیجز آنے میں تو آپ کو اس کی ریکوائرمنٹس ہم بتائیں گے کہ کانسٹیبل اور اے سائی وغیرہ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں فیزیکل ٹیسٹ میں تو ایف آئی اے میں سب سے پہلے آپ جب ٹیسٹ دینے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا باقی اداروں میں آپ لوگوں نے ٹیسٹ دیا ہوگا وہاں سب سے پہلے فیزیکل یعنی رننگ وغیرہ لی جاتی ہے اس کے بعد میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ رننگ پاس کرتے ہیں لیکن فی اے میں پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں کا میڈیکل ہوتا ہے تو میڈیکل کی شروعات آپ لوگوں کے ہائٹ سے ہوگی سب سے پہلے آپ لوگوں کی ہائٹ وغیرہ دیکھی جائے گی اگر آپ میل ہیں تو آپ کی ہائٹ جو ہے وہ 5-6 ہونی چاہیے اگر آپ کی ہائٹ 5-6 سے کم ہے تو آپ نہ جائیں کیونکہ کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ چلے جاتے ہیں اس امید سے کہ کیا پتہ وہ ہائٹ میں نکل جائیں تو آپ لوگ اپنا ٹائم ضائع کریں گے اگر آپ لوگ کی ہائٹ کم ہے تو آپ نہ جائیں آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا وہاں میں نے دیکھا ہے بلکل معمولی معمولی چیزوں پہ بھی یعنی ہائٹ میں اگر تھوڑا سا بھی فرق ہوتا ہے تو ہائٹ ویٹ وغیرہ ان چیزوں میں کمپرمائز نہیں کیا جاتا تو اگر آپ کی ہائٹ 5-6 سے کم ہے تو آپ نہ جائیں میل کے لیے 5-6 اور فی میل کے لیے 5-4 ہونی چاہیے ہائٹ اس آئی کانسٹیبل سب انسپیکٹر جس میں بھی آپ نے اپلائی کیا ہے سب کے لیے ہائٹ یہی ہے اس کے علاوہ آپ کی آئی سائٹ وغیرہ دیکھی جاتی ہے یعنی آپ کی نظر چیک کی جاتی ہے کچھ فاصلے پہ ایک بورڈ رکھا ہوا ہوتا ہے جس پہ کچھ الفیبیٹس وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں الفیبیٹس کے ساتھ اس پہ کچھ نمبر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں اور کچھ پیکچرز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہوتی ہیں تو آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ سکس بائی سکس ہونی چاہیے with اور without glasses یعنی اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو گلاسز کے ساتھ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور گلاسز کے ساتھ آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ سکس بائی سکس ہونی چاہیے otherwise آپ کو ریجکٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کی باڈی کا ویٹ کیا جاتا ہے ویٹ آپ کی باڈی کے حساب سے ہونا چاہیے نہ آپ انڈر ویٹ ہونے چاہیے نہ آور ویٹ ہونے چاہیے اور چیسٹ فغیرہ دیکھی جاتی ہے میل کے لئے چیسٹ جو ہے وہ 32 سے لے کے 34 تک ہے اور اس کے بعد جب ان ساری چیزوں میں آپ کلیر ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کی رننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے میل کے لئے رننگ جو ہے وہ سات منٹ میں کم اس کم کم اس کم سات منٹ میں آپ کو ایک میل یعنی 1.6 کلومیٹر کا فاصلہ تے کرنا پڑتا ہے اور فی میل کے لئے بھی یہی ڈسٹنس ہے لیکن 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس تو یہ رننگ جو ہے وہ آپ کو کلیر کرنی پڑتی ہے تو یہ ساری چیزیں فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے اور میڈیکل کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی